الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام علیہ سید المرسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ چوکر محبت سے پڑھنا وعلیہ آلیہ و اصحابیہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلیہ آلیہ و اصحابیہ یا دور اللہ مصطفیٰ جانرحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت پیکر جود و سخاوت آمینہ کلال رسول بےمثال احمد مصطبع جناب محمد مصطفی صلی اللہ تعالیہ علیہ وسلم کی ذاتِ ببرکات پہ درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکت ہے حضرت علی رضی طرح اس حدیثے پاک راوی ہیں فرمایا کہ رب کائنات نے جنت کے اندر ایک پھل بنایا ہے یہ پھل انار سے بڑا ہے اور سیو سے چھوٹا ہے اور فرمایا کہ مکھن سے نرم ہے اور شہد سے میٹھا ہے اور کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ معتر ہے اور دور سے زیادہ سفید ہے فرمایا کہ یہ پھل اللہ اس خوش نصیب کو کھلائے گا جو دنیا کے اندر کسرس سے حضور پہ درود پاک پڑے گا فرمایا جو کسرس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑے گا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پھل جنت میں ہے تو جو جائے گا تو کھائے گا جسے دنیا ہی کے اندر یہ تیہ کرنا ہو کہ وہ جنتی ہے کہ نہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے درود پڑنے پر گھور کرے اور جس کو دنیا ہی کے اندر جنتی بننا ہو اس کو چاہیے کسرس سے محبوب پہ درود پڑے کیونکہ اکر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر دن میں ہزار مرتبہ درود پاک پڑے گا تب تک ماری نہیں سکتا جب تک جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے تو ملاد اور گیارویں شریف کے حوالے سے جو محفل سجی ہے اس آل سواب کی اس میں آنے پر یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پاک پڑیں گے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اسلام بھی اس وقت حال یہ امت کا درود پڑنا دور کی بات ہے حضور کو ہم یاد بھی نہیں کرتے دنیا کی غلیظ محبت کے اندر فنا ہو گئے ہیں اور پس یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سب کچھ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہم غافل ہیں حتیٰ کہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے لکھا جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے اس لئے عاشق تو درود پاک کے بغیر رہی نہیں سکتا عاشق محبوب کی طریف کیے بغیر کیسے رہے گا اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے تذگرے کرتا اسی کے چرچے کرتا اسی کے طریقے پناتا اسی کی شرق جو ہے وہ بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا یہ محبت کی دلیلیں ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم قصر سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں صلو اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم لوگ یہ محفلِ صالح سواب بھی ہے اور محفلِ گیارویں شریف کے سلسلے میں گوثے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں بھی ہیں اور محفلِ ملادِ مصطفیٰ بھی ہیں تو ذہن بنایا کہ چند باتیں ارز کرتا ہوں اور پھر فکر یہ مدینہ کی طرف کریاخرت کی طرف آوں گا ملاد کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں وسوسے ہیں گیارویں کے حوالے سے جو وسوسے ہیں اور ختمِ پاک کے حوالے سے جو ذہنوں میں وسوسے ہیں اس پر امت کے اندر ممبروں سے یہ انتشار اٹھایا گیا ہے کہ ملاد کہاں لکھا ہے بعضوں نے اس کو شرق قرار دے دیا بعضوں نے اس کو بیدت قرار دے دیا اسی طرح اسالِ ثواب ہیں اس کی بھی لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ کول کا لکھا ہے تو ختم کا لکھا ہے تو تلیسوا کا لکھا ہے اسی طرح گیارویں شریف ہے لوگ کہتے ہیں گیارویں گیارویں جو ہے قرآن سے دکھاؤ تو یہ جاہلانہ سوال ہی جاہلانہ ہے کہ گیارویں ہے گوسے پاک ہے تو گوسے پاک تو حضور کے بعد دنیا میں رشیب لائے تو قرآن حضور پہ نازل ہوا تو قرآن میں گیارویں کا تذکرہ اس طرح تو نہیں آئے گا جس طرح یہ مان رہے ہیں اب بنیاد آ جائے گے اور وہ انشاءاللہ میں ابھی بیان کرتا ہوں کہ جس دلیل پر ہم گیارویں کو مانتے ہیں اور ماننا ہی پڑے گا سب سے پہلے یہ یاد رکھیں ملاد کا مطلب ہے ولادت ملاد کا مطلب کیا ولادت پیدا ہونا اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے پہلی دلیل یہ بنتی ہے کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا خدا وہ ہے جو وحدہو لا شریک ہے اور وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا ٹھیک ہے اور جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں اس لیے جب ہم نے ملاد مصطفیٰ کر لیا تو شرک جاتا رہا کہ یہ پیدا ہوئے ہیں یہ خدا نہیں مصطفیٰ ہے یہ خدا نہیں مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول ہے تو یہ پہلے نمبر پہ تو شرک جاتا رہا دوسرے نمبر پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ملا شریف تم ہر سال کرتے ہو کیا ہر سال پہلا ہوئے تھے یعنی وسوسوں دینے والا نا شیطان کی ایک اولاد میں سے ایک شیطان اس کا نام ہے وسواس اس کا نام کیا اس دل کے قریب بیٹھ جاتا ہے لمبی اس کی سونڈ ہے حدیثوں میں آئے امام بخاری امام بخاری رحمت نے علوم کے اندر بھی لکھا بکشوت القلوب کے اندر بھی لکھا اور منحاج العابدین کے اندر بھی لکھا کہ وہ سونڈ ہے دل کے اندر ڈالتا ہے وسوسے ڈالتا رہتا ہے یہ کہاں یہ کہاں یہ کہاں اس کی ضروریت بھی پھڑتی ہے جو ممبروں پہ جناب یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہر سال ہوا تھا جو تم ہر سال حضور کو ملاد کرتے ہیں کیا ہر سال پیدا ہوئے تھے ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اللہ فرماتا اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرُ مِنَا فِي الشَّهْرِ اللہ نے فرما ہم نے نازل کیا قرآن کو قدر والی رات میں تُو نے کیا جانا کیا قدر والی رات وہ رات جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اب لیلت القدر کو اللہ نے ہزار مہینوں سے افضل کہا دیا اب علماء کے نزدیک لیلت القدر بعضوں کے نزدیک ستائیسویں ہیں بعضوں کے نزدیک آخر جو ہے وہ مستحید یہی ہے کہ رمضان کے آخر شرقی تاک راتوں میں اس سے ڈھونڈا جائے لیکن جڑے بڑے مجتہدین نے یہی لکھا کہ ستائیسویں جو ہے یہ لیلت القدر کی رات ہے اب لیلت القدر کی رات وہ رات ہے کہ جس رات قرآن اترا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما کہ جس رات قرآن اترا یہ افضل رات یہ قدر والی رات یہ ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی اور اب قیامت تک کے لیے افضل ہے کہ اس رات جب بھی سال آتا ہے مومنوں کی مسجدیں سج جاتی ہیں اور ستائیسویں کو لوگ ختمیں قرآن کرتے ہیں سجدے کیے جاتے ہیں اللہ کے حضور عبادتیں ریاستیں سجدیں گڑ گڑانا دعائیں ہوتی ہیں سب کھونے کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آج وہ رات ہے کہ جس رات قرآن اتر ہوا قرآن اتر ہوا اور قیامت تک کے لیے جس رات قرآن اترا وہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہو گئی تو پھر جان لو کہ جس رات قرآن اترے وہ رات قیامت تک کے لیے افضل ہو جائے تو جس رات صاحبِ قرآن آئے وہ رات ہر رات سے افضل بنا دی گئی اب کیا قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے نہیں نا سینہِ مصطفیٰ پہ نازل ہوا لیکن جس رات ہو گیا اللہ نے قیامت تک کے لیے افضل قرار دے دیا میں نے کہا اگر حضور نہ آتے تو یہ لیلت القدر بھی نہ ہوتی مصطفیٰ آئے کہ لیلت القدر ملینا اس لیے آقا علیہ السلام کا ملاد ہر سال منانا یہ ہمارے عشق کی مجبوری ہے پھر آگے آ جائے کل کرسپس ڈے گزرا ہم میں سے کسی نے منایا جی کیوں ہم کون ہیں عیسائیوں نے کبھی ملاد کیا مصطفیٰ کا چوڑوں نے سکھوں نے ہندووں نے بدپرستوں نے ستارہ پرستوں نے کبھی ملاد منایا وہ کہتے ہیں ہم کیوں منایاں جن کے محمد ہیں وہ مناے جن کے ہیں وہ مناتے ہیں جن کے ہیں وہ مناتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم عیسیٰ کے ہیں وہ عیسیٰ کا یوں مناتے ہیں جنہوں نے کہا ہم محمد کے ہیں وہ محمد کا ملاد اس پر پھر لوگوں کو جنڈیاں عزم نہیں ہوئی آج تک میں تو حیران ہوں کہ امت کو کن چکروں میں ڈال دیاں لوگوں نے جنڈیاں ہی عزم نہیں ہوئی لیٹیں عزم نہیں ہوئی نارے ہی عزم نہیں لو جی کسی کے ان کو بیٹی کی شادی یاد آجاتی لو جی انہیں چندل آئے انہیں چندیاں لائیں لیٹا کیتی ہیں جناب ادی چاگہ اب کسی شادی کرا دیں دے بیٹی دی بہت زیادہ اچھا نہیں یعنی اقلی دلیلیں دے کر چاہتے یہ ہے کہ امت کے سینے سے اس کے رسول لے لیں لیکن اس کی جواب ایسا دوں گا دانت ان کے جو ہیں وہ پیلے پڑ جائیں گے اور ان کا موں کھٹا ہو جائیں گے اچھا اقلی دلیل کا اقلی جواب ہمارے بھولے بالے بھی کہتے ہیں یار گلتہ صحیح کر دیں جناب وہ بیٹی کے شادی کروا دیتے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دس جو ذلہجہ ہوتی بڑے عید کا دن جو ہوتا ہے اس دن مسلمان کیا کرتے ہیں دولیں قربانی کرتے ہیں بڑی عید والے دن کیا ہم کرتے ہیں قربانی اب قربانی میں گائیں کے اندر سات عیسے ہوتے ہیں کتنے عیسے ہوتے ہیں سات عیسے ہوتے ہیں اگر ایک حصہ بھی کوئی بندہ دے دے تو اس کا واجب تو ادا ہوگیا گائیں کے سات عیسے ہیں ستر ہزار پی کے گائیں آئی دس ہزار پی بھی اگر اس نے قربانی کے جانور میں عیسے ڈال دیا اس کا واجب ادا ہو گیا اگر وہ صاحب نصاب اب اگر بندہ کہا دس ہزار دے کر وہ قربانی میں جانور کے اندر دے دیتا اس کا جو ہے وہ واجب ادا ہو جاتا لیکن اس نے کیا کیا اس نے جا کے پورا ویڑا خرید لیا گائیں لے آیا اونٹھ لے آیا اور لا آگے اس نے گھر مان دی اب آیا وہ مولوی جس نے گناہ وصول سے دینے شروع کی ہیں ملاد کے لئے وہ آگے کہنے لگا حضرت کہ آپ پوری گائیں لے آئیں آپ کو چاہیے تھا دس ہزار پی ڈال کے واجب ادا کرتے باقی کسی کی بیٹی کے شادی کر آ رہے تھے اگر ایسا مولوی آ جائے تو اس کو کوئی اقل مند کہے گا اس کو کہا جائے گا بے وکوف آدمی آج کے دن افضل یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خون بہایا جائے افضل کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں خون بہایا جائے اب لہٰذا جسے دس ہزار کی صحابہ نساب ہوتے ہوئے دس ہزار کی توفیق تھی اس نے ایسا ڈال لیا اور جسے پورے گاہیں لانے کی توفیق تھی وہ ویڑا لے آیا اور جسے اللہ نے اونٹ کی توفیق تھی وہ اونٹ لے آیا جسے اللہ نے ایس سے زیادہ تھی اس نے جانور اور لے لیے لیکن کسی مفتی نے فتوہ نہ دیا بلکہ انہوں نے کہا یہ راہِ خدا میں عشق کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور محمد مصطفیٰ کی سنت لہذا انبیاء کی سنت کو عدا کرتے ہوئے اس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا آج کے دن اللہ تعالیٰ کو پسند ہی یہ ہے کہ آج کے دن جناب قربانی کی جائے خون بہایا جائے تو پتہ چلا دنوں کی نسبتوں کے ساتھ صدق اور خیرات ہوتی ہے لہٰذا سارا سال تھا بچوں کی شادیہ کروانے کے لیے اور سارا سال تھا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے لیکن جب بڑی اید آئی اس دن گائیں لا کر زیبہ کروا کر گوشت پکا کر غریبوں میں تقسیم کروا کر یہ بیان کر دیا آج کے دن اللہ تعالیٰ کو پسند ہی یہ ہے اس کی راہ میں خون بہایا جائے پس سمجھ جاؤ جس طرح بڑی اید والے دن اس طرح راہ خدا میں دینا اللہ کو پسند ہے تو جب مصطفیٰ کے ملاد کا دن آ جائے اس دن سب سے حضر لے کی یہ ہے محمد مصطفیٰ کا جشن مانا آیا جائے زندہ بات اب یہ اس پر بھی اور شیطان چھٹی کٹتا ہے کہتا ہے اس سال اس دن تو پیدا بھی ہوئے تھے وہ سال بھی ہوئے تھا یعنی آہ ان کا قواہ چکٹا ہی رہنا ہے جتنی مرضی دلیلیں دے لیں لیکن بات مسئلہ یہ ہے کہ پوچھتے ان لوگوں سے جنہوں نے بچاروں نے جمعہ کے اندر بھی اس وقت پہنچنا ہتا ہے جب ہر بھی خطبہ شروع ہو گیا ہو نہ کسی عالی ان کے پاس بیٹھے نہ کسی کے پاس جا کے دین سیکھا نہ پتا ہے پھر وسوس میں آ جاتا ہے کہ جناب یہ کیسے ہوا کہاں لکھا ہے پھر جناب یہ وسوس آتا ہے کہ جناب اس دن تو وصال بھی ہوا تھا تو آپ جناب اس دن خوشی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ سو کا دن ہے ملاد کرتے ہیں وصال بھی ہوا تھا اس کی کیا دلیل ہے یاد رکھیں امت کے اندر یوم جمعہ یوم عید ہے یوم جمعہ کیا ہے یوم عید کیوں ہوا تاریخ کی کتابیں اٹھائیں جمعہ والے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوا تھے کون پیدا ہوا تھے آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو یہ شرف دیا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے فرما یہودیوں نے اتوار چنا عیسائیوں نے اتوار چنا یہودیوں نے ہفتہ چنا میں نے اپنی امت کے لئے جمعہ چنا ہے جمعہ دنوں کا سردار ہے اور جمعہ یوم قیامت ہے قیامت کا دن ہمارا دن ہوگا میں اپنی امت کو ساتھ لے کر داخل جنت ہو جاؤں گا یوم جمعہ یوم عید چونکہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اب اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا جمعہ والدنی آدم علیہ السلام کا وصال بھی ہوا مجھے بتائیں امت یوم سوگ بناتی کہ یوم عید بناتی یوم عید بناتی اس لیے کہ امت کا یہ طریقہ ہے کہ اگر عام بندہ مر جائے تو اس کا مرنا ہور لیکن اگر ایک شہید مصطفیٰ کے نام پہ ہو جائے اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں مارا جائے اسے مردنا نہ کہو وہ زندہ ہے اسے رزق دیا جاتا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں میں نے کہا جو محمد مصطفیٰ کے نام پہ مرے قرآن قیامت تک کے لیے اس کو زندہ کر دے تو وہ محمد مصطفیٰ کے اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا لہٰذا یہ غلط خام خیالی ہے ہم سوک اسیس کا کریں سوک ویسے بھی شریعت کے اندر تین دن کا تین دن کے بعد سوک کرنا حرام اس کے بعد اسالے شواب ہے اور ملاد پر ہم ملاد بھی کرتے ہیں مصطفیٰ کو اسالے سواب بھی کرتے ہیں پھر جناب اسالے سواب کی طرف اب میں جاؤں گا وقت بھی تھوڑا ہے بہت سارے چیزیں ہیں لیکن سیکھنے کے اور یہ ہم پر فرض ہے سیکھنا یہ قائد کا معاملہ اور اس پر لوگ ششو پانج میں رہتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہوا یہ کہاں لکھا ہے تو ملاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی زندگی کے والے سے بھی اگر کوئی بندہ یہ وسوسہ ڈالے کہ جناب ان کا تو وصال ہو گئے تو فوت ہو گئے تھے طبی موتائی تھی تو یہ بھی راز بتاتا چلا جاؤں آقا علیہ وسلم کو جو طبی موتائی وہ بھی شہدت کی قسموں میں سے ایک قسم تھی آل حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتاوہ حضبیہ میں لکھا اور مفتی امجد علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی نے بہارے شریعت کے اندر لکھا آقا علیہ وسلم نے جب آپ کی نزا کا عالم تھا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث پاکہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ رضی طلنہ روایت کرتی ہیں کہتی ہے آقا علیہ وسلم نے فرما آئیشہ خیبر کے سفر میں جو مجھے گوشت دیا گیا تھا بکری کا زہر والا اسے میں نے جو کھایا تھا اس زہر کی حرارت میں اپنے سینے میں پا رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میری رگے جاں کٹ رہی ہے اٹھائیں جائے وہ بہار شریعت اور اٹھائیں فتاوہ رزویہ اس کے اندر شہیدوں کی پچاس قسمیں لکھیں مفتی امجد علی آزمی نے فرما جو دوب کے مرے وہ بھی شہیر جو جل کے مرے وہ بھی شہیر جو زہر کھا کے جو مرا اور جو سے زہر دے دیا گیا وہ مرا تو وہ بھی شہیر اب آقا علیہ وسلم نے خود بیان کیا فرما کہ مجھے جو خیبر کے سفر میں زہر دیا گیا تھا اس سے میری رگے جاں کٹ رہی ہے جس کی وجہ سے آقا علیہ وسلم کا مثال ہوا اگر اس لئے آج سے بھی دیکھا جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت تو تپی موت نہیں شہادت کی موت ہے اور شہید کو قرآن کہتا یہ زندہ ہے اس لئے ان نے کہا تم کیچے مانو کہ زندہ اس لئے کہ تم خود برطار تمہاری نسلیں مرتا ہے لیکن جن کے سینے میں ایمان زندہ ہے ان کے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے زندہ باب پھر لوگوں کو خام خیالیاں ہو گئیں اتنے کمال والے کہ موت خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخلوق ہے اور حضور مخلوق ہر مخلوق کے لئے رحمت اللی العالمین ہے لہذا موت کے لئے بھی حضور رحمت بن کے آئے اس لئے جب رحمت اللی العالمین خلوق کے لئے رحمت ہے تو پھر موت مصطفیٰ کا کیا بھی گاڑے ارے وہ تو مصطفیٰ مصطفیٰ ہے یا تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر ازرائیل سلام بغیر اجازت کی آئیں اور آ کر کہیں موسیٰ تری روح نکال لی ہے تو تھپڑ پرے موپے اور آنکھ نکل آئے پھر جائیں اللہ کے حضور اور جا کر کہیں بولا موسیٰ بڑے جلالی ہے اور انہوں نے جناب تھپڑ مار کے آنکھ نکال دی ہے لیکن یہاں علم کیا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ السلام دو جہاں کے تاجدار موسیٰ علیہ السلام کی تو شان یہ ہے اللہ فرمائے وادی تواں میں آؤ نالین باہر اتارو مجھے آکے مکارو میرے ساتھ ہم کلام ہونے کا عزاز حاصل کرو اللہ فرم موسیٰ فرمائے آیا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں لنٹرانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا فرمائے کون دیکھے گا ہم میرا محبوب دیکھے گا فرمائے وہ کیسے فرمائے تو چل کے آتا ہے وہ نالین باہر اتارتا ہے پھر مجھے آکے پکارتا ہے میرے ساتھ ہم کلام ہونے کا عزاز حاصل ہوا لیکن سنو میں اپنا جلوہ ڈالتا ہوں اس درخت پر اگر اس نے سہ لیا تو تو بھی سہ جائے گا درخت پر اپنی تجلی ڈالی درخت جل گیا پور راک ہو گیا موسیٰ میں ہوش ہو گئے لیکن یہاں شان کیا ہے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میرا سارا جسم نور کا بنا لیکن ہونٹ اللہ نے کفور کے بنا آئے میں حیران تھا کہ سارا جسم نوری ہونٹ کفور ہی کیوں ہے لیکن امہ حانی کے گھر جب مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں ستر ہزار فرشتوں کو بیجا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر ستر ہزار فرشتی آتے ہیں آکر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ستر ہزار فرشتوں کی قیادت کے اندر جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطفیٰ کی تلیوں کو چوما کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ نے سارا جسم نور کا بنایا ہونٹ کفور کے اس لئے بناے کہ کفور جب مس کیا جاتا ہے اس سے ٹھنڈک ملتی ہے مصطفیٰ کی تلیوں کو جب ہونٹ لگیں گے حضور کو ٹھٹک محسوس ہوگی اس لئے اللہ نے حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو کافوری بنایا کافوری ہونٹوں سے محبوب کی تلیوں چموا کے محبوب کو براک پر سمار کروا کے سبحان اللہ زیسرہ پیابدیہی لئیل من المسجد الحرامی الیل المسجد اقصا اللہ زی بارکدہ حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہوا سمیع البسید کے طاحت اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو براک پر سوار کیا حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاتے ہیں رستے میں مختلف انبیاء کے مزارات کو دیکھا مسجد اقصا میں پہنچتے ہیں آقا علیہ وسلم نے فرمایا بعد از وسال سارے نبی مزاروں سے نکل کر آئے اور انہوں نے صفے بنا لی حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے مسلح امامت میں کھڑا کر دیا سب نبیوں کی امامت کرواؤں گا سنو موسیٰ وہ میرے محمد ہے جنہیں میں سب نبیوں کی امامت کا تاج دے کر آسوانوں کی سہر کروا کے عرشب اللہ کو بلا کے فرشتوں کا امام بنا کے بلا کیف دنا و تدلہ فقانہ کعوہ کا حسین کے مدان کو بزان پر بلا کیف مصطفیٰ کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا اور یہ یاد رکھے علامان لکھا اگر تو یہ کہے کہ جاگتی ہوئی حالت میں میں نے رب کا دیدار کیا وہ کافر ہو جائے گا اول سے لے کے آخر تک آدم علیہ السلام سے لے کے آخر انسان تک ایک ہستی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے جنہوں نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا اور پھر آ کر کہا سارے نبی کہتے رہے لا الہ الا اللہ آقا علیہ السلام نے فرما اشہدو اللہ الہ الا اللہ فرما تم کہتے اللہ ایک ہے میں گوائی دیتا ہوں دیکھ کے آیا ہوں وہ وحدہ لا شریف یہ شان و عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لہذا اتنی شانو والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد نہ کریں تو پھر کس کا کریں اور پھر موضوع نکل جائے گا دوسری طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کمالات دیے شان و عظمت دیے اس طرف جاؤں گا تو وقت تھوڑا اس حال سواب کے والے سے چند باتیں تاکہ گیاروی شریفی کلیر ہو جائے ختم پاک پھر پھر میں بیان کہیں تمام کر احتتام کروں گا پھر وقت ملا تو کافی وقت ہو گیا پھر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا اس حال سواب کرنا یہ قرآن پاک سے ثابت حدیث پاک سے ثابت اور امت کا اجتماعی طور پر عقیدہ ہے اور امت کرتی رہی اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے اس کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے اپنے پہلے بھائیوں کے لئے یہ دعا مانگی یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان لے ان کی بھی مغفرت فرما اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو نکل کیا رب نغفر لی والی والی دیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے اللہ میری مغفرت کر دے میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے قیامت تک کے لئے مومنوں کی مغفرت فرما اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے لئے دعا کا وَقُرْرَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِیْرَ فرما جب یہ بچپن میں جیسے تم پر شفقت کرتے تھے یہ دعا مانگا کرو مولا جیسے بچپن میں یہ ماں باپ ہم پر شفقت کرتے تھے آج ان پر مشکل وقت آیا تو تو ان کی مدد فرما ان آیتوں کے تحت یہ لکھا ہے کہ پتا چلا مسلمانوں کے لئے دعا مغفرت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے اگر کوئی بندہ دعا کا ہی قائل نہ ہو کہ نہیں نہیں جناب دعا کرنی نہیں چاہیے تو پھر ہم سوال کریں گے کہ تم جنادہ کیوں پڑھتے ہو جنازے میں کیا دعا مانگ ہے اللہ مغفر لی حینا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا حینا اے اللہ مغفرت کرتے زندوں کی وَمَيِّتِنَا اور مردوں کی وَشَاهِدِنَا شاہِد مطلب گواہ جو یہاں موجود ہیں وَغَائِبِنَا اور جو یہاں نہیں ہیں وَصَغِیرِنَا اور جو چھوٹے ہیں وَقَبِیرِنَا اور جو بڑے ہیں وَذَاکَرِنَا اور جو مرد ہیں وَانْسَانَا اور جو عورتے ہیں وہاں سب کی مقشست فرما دے اب یہ جنازے کی دعا ہے اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مرنے کے بعد کوئی دعا نہیں تو پھر اس کو کہیں گے کہ تم عیسائی ہو جاؤ چونکہ ان کا جنادہ نہیں ہوتا مومن تو جنادہ پڑھتے ہیں اور مومن جنادہ پڑھاتے ہیں اور آگر رکھ کے پڑھا جاتا ہے میت کو تو یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کی گھٹی میں یہ کیتا ہے کہ مرنے والوں کے لیے دعا مقفرت کی جائے اب یہاں پر بھی شیطان آ جائے گا وَسَوَ سے دینے اب بات یہ ہے کہ دعا ہم نے مانگنی اور مانگنی کس سے جی اللہ سے دینے والا راب مانگنی ہم نے مانگنی اپنے فوج شدگان کے لیے جب اللہ دینے والا ہم مانگنے والے مانگنا میت کے لیے ہے تو رب کائنات کے نہ دینے میں کوئی کمی ہے نہ ہمارے مانگنے میں کوئی کمی ہے اور لہٰذا یا نہ شریعت کے اندر کوئی وقت کی قید ہے چاہے مانگے پہلے دن چاہے مانگے جنازے کے اندر چاہے مانگے جنازے کے بعد چاہے مانگے مزار کے اوپر جا کے قبر کے اوپر جا کے چاہے دفن کرنے کے بعد چاہے چالیس قدم چلنے کے بعد چاہے دوسرے دن کل کی نظر میں چاہے تیسرے دن تیسرے کی نظر میں چاہے دسوے دن دسوے کی نظر میں چاہے چالیسوے دن چلیسوے کی نظر میں اور چاہے سال کے بعد سلانہ کی نظر میں مانگنا ہم نے ہے بخشنا خدا نے ہے انہیں بتانے کس قسم کی تکلیف ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے آگے رکھ کے ختم پڑھنا کیسے ثابت ہے تو آئیں بخاری اٹھائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لجبال ہے کہ آمد تک کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کا جواب دے دیا ہمیں کوئی کھوکھلی شریعت تو نہیں ملی جس کا جناب ٹانگی نہ ہو اور جناب اپنے آپ کو لوگ اس کانِ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد پریشان ہو جائیں کہ جناب اب ہم شریعت کہاں سے لے آئیں نانا ہم نے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے جنہیں دے کے خدا یاد آجاتا اور ہم تاجدار ختم نبوت کے قائل ہیں کہ آکھا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی زلی نبی آئے گا نہ بروزی نبی آئے گا جتنے آئیں گے چھوٹے دجال آئیں گے اور قیامت تک حضور نے خود بیان کیا کہ تیس دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور جس دور میں بھی ایسا باد وقت سار اٹھائے گا امت اس کا سار آپ کاٹ کے چھوڑے گا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم اس کو چیر کے رکھ دیں گے جو حضور کی شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس پر بات کرے گا اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی وہ شریعت کامل ہے اس کے اندر تو پڑی ہوئی گری ہوئی چیز کی اتنی میں بیان پڑھ رہا تھا جب آرے شریعت تو حیران تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شانے بیان کی ایک چڑی گری ہوئی چیز ہو اس کو لکتا کہتے ہیں اور لکتا جد آپ اس دور کے اندر سو رپیہ بنتا ہے یعنی سو رپیہ سے نیچے گری ہوئی چیز ہو مالیت کی اس کو آپ کو مسکین کو دینے کی اجازت ہے لیکن اگر سو رپیہ کی مالیت ہوئی یا سو رپیہ کا نوٹ ہوا یا اس سے بڑی چیز موبائل ہوا کوئی بھی اسی طرح کی چیز ہوئی اس کو اگر آپ کو ڈھونڈ گئی آپ کو مل گئی تو پہلے حکم ہے کہ ایک سال اس کا مالک ڈھونڈو ایک سال اس کا مالک ڈھونڈو اور اس میں بھی اعلانی طور پر یہ لکھا جائے اعلان کروایا جائے کہ فلان چیز ہے وہ گھوم ہو گئی اگر کسی کے ہو تو وہ آ کے لے جائے اب اگر کوئی مالک بن کے آئے تو پہلے اس سے کچھ شرائط پوچھی جائے تاکہ اس دلیل سے وہ ثابت کر دے کہ ہاں میری چیز ہے نوٹ ہے تو وہ کہہ دے پرانا تھا یا نیا تھا اور اگر موبائلہ تو وہ بتا دے اگر مچیز تھی تو وہ بتا دے اور پھر سال بعد اگر پھر نہ ملے تو پھر بھی خود کھانے کی اجازت نہیں پھر بھی مشکین ڈھونڈ کر اس کو دینی ہوگی جس شریعت کے اندر اتنی احتیاطیں ہو اس شریعت کو شریعت محمد ہی کہا جاتا ہمارا اسلام بڑا حسین ہے اور ہمارے اسلام نے ہر چیز کھول کے بیان کی اب لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے اٹھاؤ تو ساری حضرت جاتی رضی اللہ عنہ ہو انہوں نے خجوریں اتاری باغ سے اور ڈھیر لگ گیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے ارد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض ہوں بہت ساروں کا قرضہ دینا خجوریں تھوڑی ہوئی ہیں آپ آئے گا آ کر ان پر دعائیں مغفرت فرما دیں آقا علیہ السلام نے یہ دعائیں برکت فرما دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بیان کیا کہ جابر نہیں نہیں آگے کھانا پڑا ہو تو دعا نہیں مانگنی چاہیے نا نا آقا علیہ السلام تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے لفظ ہے اللہ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی مولا جابر کی خجوروں میں برکت اتا فرما اور پھر فرما جابر ان کے اوپر کپڑا اڑ دو جتنے سائل آئے جتنے جو ہے وہ مقروض کرزہ لینے والے آئے کہتے کہ میں دیتا چلا گیا سائل آتے میں جھولی بھر دیتا سائل آتے میں جھولی بھر دیتا حتیٰ کہ جب صد کو دے چکا میں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو یہ بتانے مسکل تھا کہ حضور بیٹ میں زیادہ تھی یا مصطفیٰ کی دعا کے بعد زیادہ ہو چکی مالک کونین ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ رہے اور میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور ان کے لئے اللہ حضرت نے کیا پڑا اللہ حضرت فرماتے ہیں وہ حبیب پیارا جو عمر بر کرے فیض جود ہی سر بسر تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے کہ جناب اپنے آپ کو یوں بیان کرے اب یہ واضح ہو گیا نا کہ سامنے کھانا رکھ کے دعا کر سکتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں غیر اللہ کے نام کی نہیں ہم کھائیں گے جناب یہ فلاں کی ماں کا نام ہے جی اس میں فلاں کے باپ کا نام ہے جی ہم اللہ کے لئے یہ لیاز کرتے ہیں اور اللہ کے لئے کھائیں گے یہ بھی ایسی گمرائی ہے جیسے جناب لوگوں نے یہ ڈھونگر چاہیا ہوا کہ لوگ کہندے ہیں جناب ہاتھا چی امت نے کتھے لکھیا حضورﷺ کا جو بھی نام آئے اسی پر ہم چوم کر یہ بیان کریں حضورﷺ ہمیں آپ سے محبت ہے بات کرنے کی اور اس پر جاؤ نہ جا کے پہلے صلح دے پیا کے پاس حضرت عربہ بن مسعود سے جا کے پوچھا پھر ہم بریلویوں سے پوچھنا حضرت عربہ بن مسعود آئے نہ جب قرآش کے سردار بن کے اور جناب یہ آنکر اس کا تو سلام نے یہ نہیں بیان کیا کہ بڑا بہت بڑا مشرق آ رہا ہے بتو کے پوچھا کرنے والا آ رہا ہے لہذا میرے صحابہ تم دور ہو کے کھڑے ہونا یہ نہ ہو کہ تم میرے پاس لپک جاؤ تو وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ تو ایک نبی اللہ ایک خدا کی تبلیغ کرنے والے نبی ہیں تو یہ تو اپنے ساتھ چمیٹ کر رکھا ہوا انہیں اور انہی کی تعظیم کرتے جا رہے ہیں میں تو حید کا بڑا پکا ہوں اس لئے صحابہ دور رہا نہ 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 ایسا کچھ بھی نہ ہوا بلکہ اروہ بن مسعود جب آئے آپ نے کہا محمد یہ صحابی ہیں یہ لوگ ہیں جو تمہارا ساتھ دیں گے یہ تو جنگ کے اندر باگ جائیں گے صدیق اکبر بول پڑے مرماؤں کافر اپنی زبان کو چپ رکھو یا آو مدان کے اندر پھر پتہ لگ جائے گا سینہ مصطفیہ سینہ کے اندر اس کے مصطفیہ تو پھر مدان میں ہم کرتے کیا اروہ ہل گئے بات میں ایمان لیا ہے کہنا لگے یہ کون ہے کہا یہ ابو بکر صدیق ہیں پھر اروہ کیا کرتے کہ حضور صدی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے ہاتھ داڑی کے طرح لے جاتے ہیں بات بار بار داڑی کے طرف ہاتھ لے کر جائیں مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے پیچھے آپ نے تلوار کا دستہ نکال کر حضرت اروہ کے ہاتھ پہ مارا ہمارا نیچے کرو مجھے بھی یہ بھی بے عدوی ہوتی ہے نظر آتی ہے یہ محمد مصطفیہ ہیں پھر اروہ ہل گئے یہ کون ہے کہا یہ تمہارا سکا بھتیجہ ہے لیکن دامن مصطفیہ میں آ چکا اروہ بن مسعود کہنا کہ اچھا ایسی بات ہے پھر یہ پیچھے کھڑے ہو گئے کیا ہوا اب اُس آئیں اُٹھائیں نہ لگائیں ساتھ اب آپ پہ فتوے یہ مفتی اور مولوی کیا ہوا آقا علیہ السلام لواب دہن قدا کرتے وہ لواب دہن زمین پہ نہ آتا صحابہ ہاتھوں پہ لے کے ماتھوں پہ مل لیا کرتے اور جناب آقا علیہ السلام وضو کرتے اور اروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو آپس میں لڑ جگڑ رہے ہیں ان کو آپس میں دشمنیں بڑی ہیں یہ تو جناب ایک منٹ کے اندر ان کو ہرا دیں گے لیکن کہتے ہیں جب میں آگے ہو کر دیکھنا کہ یہ لڑ کیوں رہے ہیں پھر میں حیران ہو گیا کہ آقا علیہ السلام وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی کلائی مصطفیہ سے چھوٹا چھوٹا زمین پہ نہیں جاتا صحابہ مچل مچل کر لے رہے ہیں اور انہیں اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں اور جس کے ہاتھوں کے ساتھ لگ گیا دوسرا سے ابھی کہتا ہے حضور کا پانی نہیں ملا تو اپنے ہاتھ ہی دے دو اسی سے برکت لے کر میں بھی مصطفیہ کی برکت پا دوں اروہ بن مسعود کہتے ہیں پس میں نے ثابت کر لیا کہ نہ نہ اس قوم کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا پھر یہ گئے واپس جاکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ امت تو بڑی مشرک امت ہے انہوں نے یہ تو اللہ کوئی وفادت چھوڑ کہ نبی کی پوجہ شروع کر دی نہیں نہیں جا کر کہا اے علی قرآس میں نے کیسے ہو کس طرح کے درباروں کو دیکھا ہے ایسی تظیم نہیں دیکھ لی جیسی تظیم محمد کے صحابی محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں فرما کہ وہ کلام کرتے ہیں ان کی جردنے جھک جاتی ہیں حتیٰ کہ سروں پر پرینڈے بیٹھ کے اُر جاتے ہیں فرما جو اللہ بے داہن نکالتے ہیں یہ اللہ بے داہن ہاتھ پہ لے کے ہاتھوں پہ مل لیتے ہیں اگر وہ حضو فرماتے ہیں تو حضو کا پانی زمین پہ نہیں آتا بلکہ وہ ہاتھوں پہ لے کے یوں لگتے جیسے بھی لڑ پڑیں گے لیکن وہ ایک دوسرے سے مس کر کر کہ اس کی برکت پاتے ہیں اے لے قرآس ان سے نہ جگڑنا کیونکہ ان کے سینوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کی حرارت ہے یہ ہے توحید اور یہ ہے ایمان لہذا آج جناب امت کو گمراہ کرنے کے لیے ممروں پہ بیٹھ کے کہنا شروع کر دیا کہ کتھے لکے آج امنا میں نے کہا جاؤ جا کے پہلے یہ ثابت کرو کہ حضولہ دیبیا میں کس حدیث میں آیا حضور نے بیان کیا ہو کہ جناب پانی نیچے نہیں گرنے دینا اور حضور نے نہیں بیان کیا عشق نے خود فیصلہ کر دیا شعبہ کو پتہ چل گیا کہ آگے کوئی ہستی عام نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا اب لوکتنی غیر اللہ کے نام پہ ہم نہیں کھائیں گے اٹھائیں عبادہ بن سامد کی روایت کو مسلم کے اندر بھی ابن ماجہ کے اندر بھی بخاری کے لنس بھی ہیں حضرت عبادہ بن سامد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے بلکہ حضرت سعید کی روایت کو لے لیں حضرت سعید کی والدہ کا وصال ہو گیا اور آپ کی غیر مجودگی میں ہوا وصال ہو گیا ماں کا آپ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا وصال ہو گیا بھے کیا کروں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں وہ تو مر گئے ابت ٹھیک ہے ختم ہوا نہ نہ حضرت نے فرما کہ تم پانی کا صدقہ کرو صدقہ کرو اب کیا ہوا حضرت سعید کہتے ہیں میں نے کون خریدا اور اس کھو کے اوپر لکھ دیا لحاظ امی سعید یہ سعید کی ماں کا ہے کس کا کون ہے سعید کی ماں کا اب سوال پیدا ہوتا ہے کون تو اللہ کا ہے پانی تو اللہ کا ہے لیکن صحابی نے غیر اللہ کے نام کیوں کیا صحابی نے اپنی ماں کے نام کیا اور اس پر لکھ دیا لحاظ امی سعید یہ سعید کی ماں کا ہے اس سے آکر سے تسلام نے پانی پیا صدیق اکبر نے پانی پیا فروک اعظم نے پانی پیا عثمان غنی نے پانی پیا مولا مشکل کو شاہ جے پانی پیا اور ثابت کر دیا قیامت تک گیاروی بھی آئے کھا لینا ختم پاک بھی آئے تو کھا لینا یہ بیان کر دیا اگر غیر اللہ کا یہ دھونک جو یہ رچاتے ہیں یہ ہوتا تو پھر مسجد نبوی میں کیا لینے جاتے ہیں مسجد نے تو ساری اللہ کی ہیں وہ تو مسجد نبوی ہے نبی کی مسجد ہے کیا نام لیں گے اس پر پھر بیان جواب دینا اس کا مسجد نبوی آئے کے نہیں اللہ سب کو دکھائے ونبی کی مسجد ہوئی نا تو مسجد تو ساری کس کی ہیں اللہ کی لیکن حضور جانتے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں میری ہوئی تو رب کی ہو گئی یہ عقیدہ لہٰذا ختم پاک دلانہ قرآن و حدیث سے ثابت اب لو کہتے ہیں نہیں ختم کا لفظ قرآن میں کہا آیا جی اسے پوچھو شادی کا لفظ قرآن میں کہا آیا نکاع ہے حدیث پاک نکاع ہے نا ہم شادی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں تو نکاح پر دھولہ خوش ہوتا ہے دھولن خوش ہوتی گھر والے خوش ہوتے ہیں اس لیے جب نکاح ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں خوشی کا نام شادی رکھ دیا تو جب شادی رکھ دیا اب کسی کو کوئی حضم نہ ہو تو اس کی اپنی جہلیت ہے اسے کہا جائے گا آج نکاح کا دن ہے اس لیے اس کو شادی کا ہے کہ آج خوشی کا دن ہے تو ختم پاک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے قرآن پڑھ کے ختم کر کے اسالے سواب کیا جاتا ہے اس لیے اس کا نام ختم پاک رکھ دیا گیا تو لہٰذا لیکن امت کے اندر وسوسے دینے والے وہ اپنی جگہ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جو جتنیاں ٹیلے لگا لے لیکن باروی بھی گج بج کے ہو رہی ہے گیاروی بھی گج بج کے ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی گیاروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے امت کے ولی وہ سے پاک رحمت اللہ علیہ کے نسبت سے ہے اور باروی مصطفیٰ کے اپنی ولادت ہے اور پھر جو ہم یہ ختم پا کرتے ہیں یہ تیسرا یہ دسوہ یہ ہمارے فوششدگان کے لیے ہے آقا علیہ السلام نے فرما میری امت کے بہت سارے لوگ گناہگار قبروں میں جائیں گے لیکن جب اٹھائیں گے اٹھے جائیں گے قیامت کے دن ان کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے عرض کی حضور کیا وہ قبر کے اندر نماز پڑھیں گے فرما نا نا دنیا دار العمل ہے قبر دار الجزا ہے لہذا وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا ہوگا کیا ان کے وشال کے بعد مومنین ان کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگیں گے ان کی دعا کی برکت سے رب کائنات ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دے گا تو یہ خاصا ہمارا ہے چونکہ ہم نے حضور سے وفاداری کیا ہے تو پھر ہم لوگ بولیں گے تو نہیں قیامت تک ہمارے لیے بھی نام دھنکا بجتا رہے گا اس لیے گجوج کے حسال سواب کی محفل کریں گجوج کے ملاد کریں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گنگنائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کریں آخر پہ اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے چند باتیں عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بنیں یہ ایک واقعہ سناتا ہوں عبرت کے لیے تاکہ ہمارا ذین بن جائے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ پر مطمئن بیٹھ ہوئے ہیں کہ جناب جو مرضی ہوتا رہے ہم حضورﷺ کے غلام ہیں ایسے کام نہیں چلے گا ایک بندہ سود کھائے رشوت کھائے حرام کھائے جھوٹ بولے نمازِ قضاء کرے بے حیائی کرے اور جناب جھوٹی قسمیں کھائے حرام روزی کمائے فرات کرے ظلم کرے جوہ کھیلے اور پھر کہے جناب میں غلامِ مصطفیٰ ہوں جھوٹ بولتا جھوٹا ہے وہ بندہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی کتنی بات پر ہوت جاتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں ہم جو مرضی کرتے ہیں اللہ رحیم وکریم ہے حضورﷺ ان دونوں میں باتوں میں شک کوئی نہیں اللہ رحیم ہے اس میں کوئی شک نہیں مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں پگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم بے حیاء ہو جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں جس چیز کی تعلیم نبیوں سے ہم نے سیکھی وہ یہ ہے کہ جب تم بے حیاء ہو جاؤ پھر جو چاہے کرتے رہو حیاء نبیوں نے سکھائی آج ہم لوگ بے باق ہو گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کرتے رہے حضورﷺ ہم سے خوش ہے نہ سنیں ایک صحابی نے ڈبل منزلی مکان بنا لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزر ہوا حضورﷺ نے فرما کس نے بنایا فرما فلان صحابی نے حضورﷺ روٹ گئے واپس آئے تو وہ صحابی اگلے دن سلام لینے کے لئے اس نے سلام کیا حضورﷺ روٹ گئے نراز ہو گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہل گئے وہ صحابی کیا ہوا حکم فرمائے مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تو نے میرے ہوتے ہوئے دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے دی کیونکہ لالچی بندہ حضورﷺ سے معبت نہیں کر سکتا یہ تیشوڑا بات ہے جسے مال کی لالچو دنیا کی لالچو جو محفیل میں بھی اس لیے آئے کہ جناب چول پکے میں بریانی کے نام پر محفیل میں آجات ہو وہ تو لالچی ہے وہاں آلد یہ تھی کہ جناب غزوہ خندق کے اندر تین مہینے خندق خودی سے آوانیں سخت سردی ہے ٹیمہ چھوٹے ہیں اور بھو ہی شدت کی وجہ سے پتھر باندھ لیے پیٹ پر تین تین پتھر باندھ لیے تین مہینے خندق خودتے رہے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام خود مٹی اٹھاتے کندوں پر مٹی حضورﷺ کے جسم کے بوسر لیتی رہی ہے دین محمدی کے لیے پھر حضورﷺ اگلا تین مہینے بعد جب خندق تیار ہوئی کافروں کا لشکر آ گیا وہ جب یہ لشکر آیا ایک مہینہ یہ کھڑا رہا حد کے پار خندق کے پار پانی بند کھانا بند لنگر کچھ بھی نہیں ہے مگر یہاں عشق مصطفیٰ کی حرارت ہے للہیت ہے اخلاص اور خلوص ہے وہ قوم ایسی نہیں تھی جسے جب میں کے اندر بھی جناب سین کے اندر دھوپ نظر آئے تو میں ممبر کے قریب جانے کی بجائے دھوپی میں بیٹھ گئے ایسی کھوکھلی امت ہوگی ہماری یہاں امت کال ہو گیا حضور کی امت کال وہ ایسی قوم نہیں تھی جس کو جناب دو فرض پڑھنے کے بعد جتی یاد آ جائے رو اٹھا کے بھاگ جائے جونے سے یہ حالت ہوگی نوجوانوں کی وہ ماننے والی قوم تھی پورے تین مہینے پہلے خندق ہو دی پورا مہینہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کیا حتیٰ کہ ایک کافر نے جب وہ چھلانگ لگا لی گھوڑے کے لی خندق کود لی آقا علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ دیا مولا یہی تیرے چند ہیں نام لینے والے اگر آج یہ بھی مٹ گئے تو زمین پہ ترہ نام کون لے گا اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی آنڈی چلائی اور جناب ان کے خیمے اکھڑ گئے محل جو ان کے جتنے خیمے تھے وہ اچھل گئے دیکھیں الٹ گئیں پلٹ گئے اور سارے بپھر گئے اور ان کے اندر خوف اور حرات پیدا ہو گیا بھاگ گئے اللہ نے مدد کی چار مہینے لڑنے کے بعد روک اور پیاس کے بعد جب یہ صحابہ پہنچے گھروں میں ادھر حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے حضور ایک سر دھو رہے تھے آکر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اپنے غلاموں کو حکم دے ابھی جنگ کا سمانی اتارنا اٹھے ابھی جا کے بنو قریضہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کریں ابھی اٹھیں کسی سے ابھی نے یہ نہیں کہا کہ حضور میربانی کریں چار مہینے آگے اتنی مشکل کے اندر ہم نے گزارے بھوک اور پیاس ہے نا آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا جبرائیل میرے غلاموں پہ کچھ رحم کریں وقت دیں اتنا تھکا اتنے مشکل کٹن سے آئے ہیں فرما نہیں آپ کا رب کہتا ہے ابھی چلیں حضرت بلال حبشی چڑ گئے چھت پہ اور ازان دی بے وقت ازان ہوئی تو صحابہ غیر ہو کہ بے وقت ازان بلال حبشی دینا شروع کر دی سارے اکٹھے ہو گئے حضور نے فرما اللہ کا حکم آ گیا کہ چلو اٹھو جا کر بنو قریضہ سے جنگ کرنی ہے سب صحابہ نے کہا یار رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑا ہے جانے بھی آپ کے لئے حاضر ہیں جیسے کہ لبیت ہم حاضر ہیں سارے چلے بنو قریضہ کی طرف جب جانے لگے کیار ہو گئے حضرت جبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر آجر ہوئے حضور آپ کا رب یہ ہی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ امت کتنی وفادار ہے اب آگے کا معاملہ ہمارا بل اکریضہ کے قلوں کو ہم حلق کی رکھ دیں لالچی بندہ حضور سے محبت نہیں کر سکتا جس کو جناب کیا کیا مثال دوت میں تو کیا ہوا دبل منزی مقام بنایا تو حضور نے فرما تو نے دل میں جگہ دی دنیا کو روٹ گئے اس صحابی نے جا کے دبل منزی مقام کو ملیا میٹ کر دیا پلاڑ بنا دیا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہ یہ جی برا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں یہ عشق کا انداز تھا وہیلے بازیاں نہیں چلتی تھیں کہ جناب دین بڑا سخت ہے جی ہم دنیا دار ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور حالد بشری میں آئے اس لیے کہ قیامت کا کوئی بہانہ نہ کرے فرما میں نے تمہیں اتنا آسان دین دیا ہے چاہتا ہر سال حاج فرض کر دیتا لیکن میں نے صحابی نصاب پہ فرض کیا تھا کہ میری امت پر گرانہ گزرے پھر بھی ہم جناب ہیلے بہانے کریں اور آج امت کے اندر چالیس سال تمہاری عمر ہوگی بیس سال تمہاری عمر ہوگی پچاس سال تمہاری عمر ہوگی پانچ وقت سجدہ کرنے کا تمہیں عادت نہیں پڑی تو کیا کمال کیا دنیا کے اندر وہ عبداللہ بن مالک نہیں گئے تھے محبت دنیا کے اندر غزوہ تبوک کے اندر کاش ہم صیرت مصطفیٰ پڑھیں فرقات تفسیریں پڑھیں ہمیں ڈائیڈیس سے وقت ملے تو خباروں سے وقت ملے تو اس طرف آئیں عبداللہ بن مالک نہیں گئے تھے غزوہ تبوک میں جان بجھ کے نہیں گئے تھے حضور نے اعلان کیا جنگلات کا سفر ہے سفر بڑا لمبا ہے رستے میں دشمن ہیں چھاوہ تیاری کر لو سب نے تیاری کر لی غربہ عبداللہ بن مالک کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ خود ہی جان بجھ کے گفلت کر لی کہ اچھا چلا جاؤں گے حضور کا فرمان کی گفلت کر لی کیا ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے عبداللہ بن مالک کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کیوں ہو مجھ سے تو بڑی گلتی ہو گئی لشکر تو چلا گیا اب میرا بنے کا گیا حضور روچ جائیں گے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدان جنگ میں جا کر پوچھ عبداللہ بن مالک کہا ہیں صاحبہ نے کہا ایک نے کہا حضور وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں آئے ایک حضرتِ ماز بن جبل بول پڑے فرما نا نا حضور ہمیں نہیں پتا وہ کیوں نہیں آئے اللہ بہتر جانے اس کا رسول بہتر جانے ہم ان کی عزت پر پیرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندہ آگے کوئی اور ہوتا تو میں یوں بات پلٹ لیتا لیکن آگے دو جہاں کے تاجدار ہیں بات سچی کروں گا بات یہ ہے کہ میں غفلت کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں گیا حضور کا رنگ بدل گیا حضور نے فرما عبداللہ بن مالک میرے در سے اٹھا جاؤ اٹھا دیا حضور اٹھو یہاں سے چلے جاؤ پچاس دن حضور نراض رہے عبداللہ بن مالک سے آج ہم نے بچوں کا خیل سمجھ لیا دین کو اور اس کو جناب دکان داری بنا لیا نہ نہ یہ بے ویس کے رگوں میں حسینی خون ہے کیا ہوا حضور نے فرما اٹھو یہاں سے چلے جاؤ پچاس دن عبداللہ بن مالک کو نہیں بلایا حضور نے کتنی غلطی پتہ عبداللہ بن مالک نے کیا کیا ہے پہلے غزوہ احد کے اندر آقا علیہ وسلم نے جو لباس پہنا ہوا تھا نا کافروں نے وہ لباس پہچان لیا کہ ان کے نبی کا لباس ایسا ہے عبداللہ بن مالک کو یہ بات کی خبر پہنچی یہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی حضور میرا لباس آپ پہلے اپنا لباس مجھے دے دیں کیوں کس وجہ سے کہ کافروں نے آپ کا لباس پہچان لیا اگر وہ آپ پہ حملہ کرنا چاہیں گے اس لباس کی وجہ سے آپ کی جگہ میں اپنی جان قربان کر دوں وہ عبداللہ بن مالک جو پہلے جان دے چکے عہد کے اندر لیکن اس کے بعد حضور روٹ گئے نافرمانی کی وجہ سے اٹھو یہاں سے چلے جاؤ حضرت عبداللہ بن مالک کہتے ہیں مدینہ کی زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی صحابہ بھی مجھ سے بولنا چھوڑ گئے کسی صحابی نے مجھ سے سلام نہیں لیا صحابہ نے یہ نہیں کہا حضور دین اتنا سخت نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی پھر کیا نہیں یہ عطاعت ہے ایک بات تو نہیں جو حضور نے بیان کر دیا بس مان لیا حتیٰ کہ جب چالیس دن گزر گئے نا چالیس دن گزر گئے تو حضور نے پیغام بیجا جاؤ عبداللہ سے کہو کہ ابھی تک وئی نہیں اتری یعنی اپنی بیوی سے بھی لیدہ ہو جائے اور کڑی شرط ہو گئی تو اس صحابی کا جواب میں سناؤں نا آپ کو تو آپ کا ایمان سینے کے اندر ٹھنڈ پڑ جا ہے آج یہاں حالت یہ ہے کہ ہم شادی کے بعد بھی داڑی اس لیے رکھتے کہندے ساڑی گھار والی کہندی جنات سے بڑے بڑے لگ دے کیا ہو گیا یا اس کا اپنے فیصلے خود کرواتا ہے اور اگر ایسی عورتیں مجھے پڑھ دے میں بی بیاں سن رہی ہیں تو وہ بھی گوھر کریں کہ حضور کی عاشقہ کیسی کیسی تھی قبیلہ بنو دینار کی وہ عورت کو پڑھے نہ جو اٹھی پتہ چلا کہ عہد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے یہ مشہور ہو گئی خبر کہ حضور قتل ہو گئے ماذا اللہ کہ محمد شہید ہو گئے تو یہ روتی ہوئی اٹھی اپنے قبیلے سے دوڑی اہد کے میدان کی طرف دوڑتے جاری دوڑتے جاری حالت پردہ کے اندر کس نے کہا اوہ بی بی سنو تیرا بیٹا شہید ہو گیا کس نے کہا بیٹے کی بات چھوڑو بتاؤ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں پھر بھاگتی جاری بھاگتی جاری کس نے کہا بی بی تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا بھائی کی بات چھوڑو یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں پھر دوڑتے جاری کس نے کہا تیرا شہر بھی شہید ہو گیا شہر کی بھی بات چھوڑو بتاؤ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں پھر دوڑتے جاری کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا کہا باپ کی بات بھی چھوڑو یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں حتیٰ کہ دوڑتی دوڑتی عہد میں پہنچی حضور کو دیکھا آنکھوں میں انسو آگئے از کی حضور اگر آپ سلامت ہیں تو پھر ساری مشکل سینے کے لیے ہم تیار ہیں اس کس چیز کا نام ہے اس کے جناب مادلوں کو دیکھ کر اور ہیرو جس کو ہم سٹار سمجھتے ہیں وہ دیکھ کر مرزئیوں اور یودیوں جیسے شکلے بنانے کا نام نہیں ہے وہ عبداللہ بن مالک نے جا کر حضور نے فرما بیوی سے علیدہ ہو جاؤ آگے سیابی تھے نا آگے عاشق تھے انہوں نے کہا حضور جا کے مصطفیٰ سے پوچھو کہ بیوی کو ویسے بیجوں یا طلاق دے کے بیجوں حضور حکم تو فرمائے بیویاں کیا چیز ہیں آپ کی نموز پہ ہر چیز قربان کر رہے ہیں آپ کے حکم پہ یہ عشق کی حرارت ہے وہ ہیلے بہانے نہیں ڈونڈتا حق علیہ السلام نے فرما نہیں طلاق نہیں دینی ویسے بیوی سے علیدہ ہو جاؤ اسے میکے بیج دو بیکے بیج دیا پچاس دن کے بعد اللہ کی طرف سے وحی اتری کہ اب اب عبداللہ بن مالک سے راضی ہوں پھر حضور نے جب اعلان کیا عبداللہ بن مالک دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں حضور کھڑے ہو گئے عبداللہ بن مالک حضور سے لپٹ کے رونے لگے عرض کی حضور پتا ہے میں نے کتنی مشکل سے وقت نکالا ہے آپ مجھ سے روٹ گئے تھے پچاس دن میں اتنی مشکل سے وقت نکالا ہے کہ مجھے شان کے بادشاہ نے خطلی کے بیج دیا تھا شان کے یہودی بادشاہ نے عبداللہ بن مالک کو خطلی کے بیج دیا تھا کہ تجھے محمد نے چھوڑ دیا تو میرے پاس آجاؤ یہودی ہو جاؤ ہم تمہیں محل دیں گے اور میں ٹھوکر مارتا ہوں میں اس دنیا کی لالچ پر اور دنیا کے نموز پر حضور کے جوتے مل جائیں حضور کے جوتوں کی خات مل جائیں یہ کافی ہے یہ تھا شعبہ کا انداز حضور سے گلے لگے روٹ رونے لگے آقا علیہ السلام نے فرما عبداللہ بن مالک تیرے صبر پر تجھے مبارک ہو رب کی طرف سے پیغام آیا ہے تیرے سارے تغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دیا گیا عشق یہ چیز کا نام ہے آج امت کھوکھلی ہو گئی ہے آج پوچھا پڑتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے کہتا ہے غلام محمد غلام حسین حالت سے پتہ نہیں کلتا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ کیا ہے اٹھیں چھوڑیں یہ بے عملی والی زندگی اور غفلت کی زندگی آج رات گئے تک ہم آدھی رات گزر چکی یہاں سے بیٹھ کر کچھ لے کر جائیں صرف یہ کہہ دینا کہ مولوی صاحب نے بیان بڑا اچھا کیا تھا یہ کمال نہیں ہے صرف اس لیے کہ جناب شانی کے گھر میں محفل تھی تو ہمیں جانا مجبوری تھی نہیں نہیں اس کے مصطفیٰ میں آئے تو کچھ لے کر جائیں کہ کل قبر کے اندر بھی جائیں تو حضور بھی یہ نہ دیکھیں کہ مرزئیوں جیسا چہرہ اس کا اور یودیوں جیسا چہرہ اس کا اور عیسائیوں جیسی حالت ہے اس کی نا نا ارے جب باپ چالیس سال بھائی رہ کر تیس سال بھائی رہ کے گھر آئے نا اس کے بیٹے کے بارے میں کوئی بابا کہہ دے گلی میں کہ تھاڑے بیٹے نے بیڑا غرہ کر کے رکھیا تھا ناڑی عزت دا سارے بھلے میں جناب چوکوں میں کھڑا ہو رہا تھا اور یہ کرتا اور وہ کرتا شراب ہی تھا تو باب کہے گا جناب پورے تیس سال میں کما کما کے اس کے لئے بھیجتا رہا اور اس نے مجھے زلیل اور سوا کر دیا اور اگر وہ ہی باپ آئے اور بیٹا فرما بردار ہو تو پھر کتنا خوش ہوگا کہ جناب میرے بیٹے نے تیس سال کے باوجود بھی میری عزت اور لاج رکھی اب ہمارے خبریں حضور تک پہنچتی روزانہ یہ ہمارا عقیدہ انہی حدیث ہیں آخر علیہ السلام نے فرما قیامت تک میرے امتیوں کے عمال مجھ پر پیش کی جاتے ہیں اب روز جاتا ہوگا حضور فلاہ امتی نعرے بڑے لگاتا ہے مر فجر قضا کر دی نعرے بڑے لگاتا ہے مگر داڑی کے ٹوا کے نالی میں بہا دی نعرے بڑے لگاتا ہے وگر جناب اس کا حال یہ ہے کہ جناب اس کو آپ کی اطاعت کے لئے کبھی نواز کا بھی فکر نہ ہوا کبھی نگاہ جھتانے کا بھی انداز نہ آیا کبھی اس کا چیرہ آپ جیسا نامنا اب حضور اگر قیامت کے قبر کے اندر جب جائے ما قتہ تقولو فی حقی حضور رجل کی خبر سنیں گے تو بتائیں نہ کیا جواب دیں گے ماں وہ یہ کہیں گے کہ جناب نعرے بڑے لگائیں نہیں 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 اٹھیں اندھیرے کی زندگی نہ گزارو آج سمجھانے والا ہے آج سانسیں باقی ہیں آج وقت ہے جھکنے کا اور آج وقت ہے مان جانے کا قرآن قتل اللہ فرماتا تمہارے مو باندھی جائیں جس دن اور تم سے جناب تمہارے ہاتھ اور پاؤں بول بول کے بتائیں گے کہ تم کیا کردوتے کرتے رہے ہو اللہ فرماتا انہ بچہ ربی کا لا شدید اس کی پکر بڑی سخت ہے تو کہیے اللہ فرماتا فرمائے ایمان والو اللہ کے حج سے ڈر جاؤ ایسی توبہ کرو جو ساری زندگی کے لیے تمہارے لیے نصیحت بن جائے اٹھیں دین محمدی کا جھنڈا لے کے ڈٹ جائیں اس پر فتن اور لبرامیزم کے آگے اور جو تم سے پوچھے تجھے کیا ہو گیا انہیں داری رکھ لیے اسے کو محمد مصطفیٰ سے پیار ہو گیا جب تمہیں کہے تمہیں کیا ہو گیا یہ کیا بن گئے ہو اسے بھولو مولوی بن گیا انچرسی تو نہیں بن گیا جواری تو نہیں بن گیا اٹھیں باعمل بنیں حضور کے رنگ میں رنگ جائیں انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت پائیں گے آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اچھوں کے سنگ لگ جائیں ہر جو میرات اشتماع میں آئیں ہر جمعے کو مدنی کافلے سفر کرتے تین دن بارہ دن تیس دن دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کریں مسجد مسجد جا کے وہ خود پریکٹیکل طور پہ آپ کو دین سیکھنے کو ملے گا اور ہر جو میرات بستیا فیدان مدینہ بے مگری تشہ اشتماع ہوتا ہے اچھوں کے صحبت میں انشاءاللہ مدنی رنگ چڑ جائے گا تقدیر بدل جائے گی اور ہم بھی نیک بن ہی جائیں گے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین